اپیزوڈ ون کے سٹارٹ میں ہمیں ایک بڑھا آدمی دکھایا جاتا ہے جس کے ساتھ اس کا ایک اگل بھی ہے یہ بڑھا آدمی ایک کنگڈم شینگ کے محل میں جاتا ہے اور جا کر اس کے کنگ سے کہتا ہے کہ تیس دن سے وہ لگاتار چلتا آیا ہے اور اس ٹائم میں وہ سویا بھی نہیں ہے اور اس کا مین پرپس کنگ لارڈ ڈیان کا اس کو میسج دینا ہے وہ کہتا ہے کہ چھے سو سالوں سے اس زمین پر جتنے بھی کنگ ہیں وہ اس لارڈ کی سرویس کرتے آئے ہیں اور اس کا ہر حکم مانتے آئے ہیں اور اب دیان اس کنگ کو بھی ایک میسج دینا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کنگ کو مائنز کھوٹنی ہوگی اور ساتھ والے کنگڈم کو فتح کرنا ہوگا اور اس کے اندر جو بھی ریسورسز ہیں وہ لارڈ کو دینے ہوں گے اس کے لیے وہ ایک میپ بھی کنگ کے لیے لے کر آیا ہے وہ بڑا آدمی ایک لیٹر اور ایک میپ کنگ کو دے دیتا ہے کنگ بڑے آدمی سے کہتا ہے کہ ہم کب سے لارڈ کی خدمت کرتے آئے ہیں مگر اب ہم لارڈ اور گارڈز کی خدمت کرتے کرتے تھک چکے ہیں اور اب آگے جا کر ہم ان کی کوئی بھی خدمت نہیں کرنے والے کنگ کہتا ہے کیا لارڈ پاگل ہے کہ ہم اس کے بعد مان کر آس پاس کے کنگڈم کو فتح کریں اور سبھی ریسورسز حاصل کر کر ہم اس کو دے دیں وہ کہتا ہے کہ اگر یہ رسم ہے لارڈ کی خدمت کرنا اور اس کے رولز کے پاس تاری کرنا تو یہ رسم میں آج ختم کرتا ہوں اور ساتھ ہی وہ لیٹر جو لارڈ کی طرف سے آیا ہے اس کو بھی کنگ جلا دیتا ہے اب اس پر بڑا آدمی اسے کہتا ہے کہ تمہارے انزیسٹرز سبھی لوگ اپنی جاب بہت اچھے طریقے سے کر رہے تھے اور تم کون ہو جو قانون کے رولز کے خلاف جا رہے ہو کنگ کہتا ہے کہ اب ہم گارڈ کی خدمت کر کے تھک چکے ہیں یہ بڑا آدمی کنگ کو دھمکی دیتا ہے کنگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے گارڈ میرا جو بگاڑنا چاہے بگاڑ سکتا ہے اور اگر مجھے سزا دینا چاہتا ہے تو آئے مجھے سزا دے اب کنگ جیسے ہی یہ سب کچھ کہتا ہے اور اس لیٹر کو جلا دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں فوراں سے اس کے محل کے اوپر کالے بادل چھا جاتے ہیں اور عجیب سا محول بن جاتا ہے جیسے کہ یہ سب باتیں لارڈ نے سن لی تھی اور وہ بہت زیادہ غصے میں تھا اس کے بعد ہمیں ایک بچے کو دکھا جاتا ہے جو کہہ رہا تھا کہ اس کے فادر تو پاگل ہو گئے ہیں جنہوں نے گارڈ کے ساتھ جنگ چھڑ دی ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے فادر سرونٹس کو زیادہ سمجھتے ہیں اس نے سرونٹس کی ایک آنکھ کو خراب کر دیا تھا جس پر اس کے فادر نے اس کو سزا دی اس کے زخم اور نشانات اس بچے کی باڈی پر دیکھ سکتے ہیں وہ بچہ کہتا ہے کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا اور سرونٹس کو اس پر ترجی دی گئی تو اس کے پیرنٹس کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا اس کے بعد باہر سے یہ کچھ باتیں سنتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ کنگڈم پر اٹیک کرنے کے لیے ایک آرمی آ گئی ہے اب یہ بچہ سوچتا ہے کہ ہمارے کنگڈم ہمارے سٹی کی حالت بہت زیادہ خراب ہے تو سب سے پہلے تو مجھے اپنی مدر کو ڈھونڈنا ہوگا اب اپنی مدر کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے ٹابو جانا تھا اور وہاں پر یہ نکل جاتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک لیڈی کو دکھایا جاتا ہے جس کے پیچھے کھڑا آدمی یہ کہہ رہا تھا وہ کہتا ہے کنگڈم گرنے والا ہے وہ اس لیڈی سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا جس وجہ سے ان کے کنگڈم کی اتنی بری حالت ہے وہ لیڈی اس کو بتاتی ہے کہ ہم نے گارڈ کی طرف سے آئے ہوئے آرڈر کو نہیں مانا اور اس کے بعد آرمی نے ہم پر اٹیک کر دیا پاس والے کنگڈم کی اب سولچرز تو کوشش کر رہے ہیں مگر حالات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ ہار چائیں گے ہمارا کنگڈم دسٹرائے ہو جائے گا اب یہ لیڈی اس آدمی سے کہتی ہے کہ تم کافی دن بعد آئے ہو اور جانے سے پہلے تم نے گوڈ بائی بھی نہیں کہا تھا اب وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ گارڈ کو کنگ چاہیے اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں پر لینے آیا ہوں یعنی کہ اس لیڈی کو یہی پر دوسری طرف ہم ایک دوسرے کنگ کو بھی دیکھتے ہیں جس کی آرمی نے اس کنگڈم پر اٹیک کیا ہے اور اس کے پیچھے یہی بڑھا آدمی ہے جو کہ شینگ کنگڈم کے پاس آیا تھا یہ بڑھا آدمی دوسرے کنگ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آج رات آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی آپ اس کنگڈم کو فتح کر لیں گے اور اس کے بعد سب لوگ آپ کو ڈیان سن کہیں گے یہ لارڈ کا بیٹا جس پر وہ کنگ کہتا ہے کہ میں ڈیان کا بیٹا کہلاؤں گا میں اس کا بیٹا نہیں بلکہ اس کا نیا سرونٹ ہوں اب جب میں اس کنگڈم کو فتح کر لوں گا تو میں سب کو بتاؤں گا کہ انصاف کتنا زیادہ ضروری ہے اور ہم انسان لارڈ اور گارڈ کے سرونٹسی ہیں اب اس کے بعد وہ اپنی آرمی سے کہتا ہے کہ ہم ہزاروں میلوں دور اس کنگڈم پر آئے ہیں تاکہ ہم سب کو انصاف کا سبق دے سکیں اور اس کنگڈم کو فتح کر سکیں جو کہ گارڈ اور لارڈ کے آرڈر کے خلاف گیا ہے اب نیکسٹ اپیسوڈ میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے جب شینگ کنگڈم لارڈ اور گارڈ کے خلاف گیا اس کے بعد ان کی آپس میں فائٹ چھٹ گئی اور اس فائٹ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جان چلی گئی پھر اس کے بعد ہمیں اسی وار کا سین دکھا جاتا ہے کہ اس وار میں کیا ہوا جنگ میں موجود لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے کنگ نے غلط کیا ہمارے کنگ لارڈ کے آرڈر کے خلاف گئے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تب ہی ایک آدمی وہاں پر کہتا ہے کہ ہمیں تو گیٹ کو اوپن کر دینا چاہیے اور جس کی وجہ سے دوسرے کنگڈم کی آرمی کے لوگ ہمارے کنگ کو سزا دے دیں اب یہ سبھی باتیں ایک بچہ سن رہا تھا اور کہتا ہے کہ میرے فادر نے کتنا زیادہ غلط کیا میرے فادر لارڈ کے آرڈر کے خلاف گئے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم ان سے فائٹ نہیں کر سکتے اور وہ جانتے تھے کہ ان کی پاور ہم سے زیادہ ہے مگر کنگ نے اپنے لوگوں کی خاتی یہ سب کچھ کیا تھا وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ اور زیادہ سرونٹس بن کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی سوچ چیک کرو ان لوگوں کی سوچ میں تو ابھی بھی گلامی ہی ہے میرے فادر اپنے کینگڈم کے لوگوں کے لیے جو مرزی کر لیں مگر ان کی سوچ بدلنے والی نہیں ہے یہ لوگ گلام ہیں اور گلام ہی رہیں گی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اس بچے کو دیکھ لیتے ہیں بہت سارے لوگ اس بچے کے اردگیرد ہوتے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہی بچہ جائیے کوئی کہتا ہے کہ ہمیں اس بچے کا سر چاہیے اور کوئی کچھ اور کہتا ہے کیونکہ انہوں نے اس بچے کو مار دینا تھا سب ہی لوگ اس بچے پر گصہ تھے اور یہ بچہ جو کنگ کا بیٹا ہے اب یہ بچہ ان سب لوگوں کا نشانہ بننے والا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اسی کنگڈم کا کنگ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں اور تم اب میرے بیٹے کی یہ جان لینا چاہتے ہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اتنے چھوٹے سے بچے سے بتلا لیتے ہوئے تم لوگ مجھے گٹنائپ کرو مجھے مارو اور جا کر مجھے اس کنگ کے سامنے کرتو جو ہمارے کنگڈم کو فتح کرنا چاہتا ہے اس کے بعد یہ کنگ اسی وارئر کو دیکھتا ہے جسے ہمیں اپیسوڈ ون میں دکھایا گیا تھا جو کھڑا لیڈی کو بتا رہا تھا کہ لارڈ کو کنگ چاہیے اور وہ وہاں پر اس لیڈی کو بچانے آئے تھا اس وارئر کا نام زیچو ہے اب جیسے ہی کنگ اس وارئر کو دیکھتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تم واپس ضرور آوگے اور تم یہاں پر میری ہیلپ کرنے کے لیے آئے ہو زیچو کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کے مدد کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں تو لارڈ کی طرف سے آیا ہوں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ ہاریں اس پر کنگ اس سے کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مزاق مت کرو میں جانتا ہوں کہ لارڈ تمہیں بھی اتنے ہی ناپسند ہیں جتنے کے مجھے اب وہاں پر وہی وارئر کھڑا لیڈی کے ساتھ اپنی باتیں گیاد کر رہا ہوتا ہے وہ اس لیڈی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں جس پر وہ لیڈی اس سے کہتی ہے مگر وہ لیڈی کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتی وہ وارئر اس سے کہتا ہے کہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ اس جنگ میں ہماری ہار ہوگی ہم اتنے زیادہ پاورفل نہیں ہیں جتنے کے لارڈ ہیں اب اس کے باوجود یہ وارئر اس کنگ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس لڑکی کے سامنے یہ وارئر اس سے کہتا ہے کہ ہم وہ جنگ لڑ رہے ہیں جسے جیتنا ناممکن ہے اب یہی باتیں یہ وارئر زی یو یاد کر رہا تھا اس کے بعد ہم دوسرے کنگڈم کے کنگ کو دیکھتے ہیں جو ان کی کنگڈم پر اپنا قبضہ کرنے آیا تھا اور خود کو ڈیان کا سرونٹ کہتا ہے اب وہ اپنے پاس گڑے بڑے آدمی سے پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کہ گوڑ ابھی تک پیر نہیں ہوئے وہ بڑا آدمی اس کنگ سے کہتا ہے کہ لارڈ نے انہیں خود اسائن کیا ہے وہ بہت جلد ضرور سامنے آئیں گے اگر ان کی ضرورت پڑی تو وہ بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ کنگڈم شینگ پوری طرح سے ڈسٹروائے ہو جائے تبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ بہادر آدمی ایک ہوڑے پر بیٹھ کے آتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے لوگوں کو مار دیتا ہے ایکچلی میں یہ شینگ کنگڈم کا ہی کنگ ہے اور اب وہ یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے اور ساتھ ہی ہم اس کنگ کے وارئر زی یو کو بھی دیکھتے ہیں اور وہ بھی اب اس جنگ کو لڑنے کے لیے تیار تھا اب وہ بھی وہاں پر لڑنا شروع کر دیتا ہے وہ بھی دیکھتے دیکھتے بہت سارے لوگوں کو مار دیتا ہے اس کے بعد دوسرے کنگڈم کے بہت سارے وارئر زی یو کو کھیڑ لیتے ہیں تب ہی ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ اپوننٹ کنگڈم کا کنگ میدان میں آتا ہے اور شینگ کنگڈم کے کنگ سے کہتا ہے کہ تم نے لڑ کا آرڈر نہیں مانا اور تم نے ان کے آرڈرز کو فالو نہیں کیا تو وہ کنگ کہتا ہے کہ ہاں میں نے نہیں کیا میں تمہاری طرح کسی کا بھی گلاب نہیں بننا چاہتا اب یہ کہنے کی تیر تھی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر لڑ کے حکم سے ایک گوڈ اپیر ہوتا ہے یہ گوڈ بہت زیادہ پاورفل اور دکھنے میں بہت زیادہ ڈراؤنا تھا اب یہ گوڈ آ کر شینگ کنگڈم کے کنگ سے کہتا ہے کہ اپنی قسمت کو قبول کرو تم لوگوں نے ٹی این کا ہمیشہ ہی سرونٹ بن کر رہنا ہے اور اگر تم ایسا نہیں کروگے تو تمہارا انجام بہت زیادہ برا ہوگا اب اس کے بعد یہیں سے اپیسوڈ 3 کے سٹارٹ میں ہمیں ایک بچہ دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے فادر سے قوڈ کے بارے میں پوچھ رہا ہے اس کے فادر اس کو بتاتے ہیں کہ انسانوں کے اس یونیورس میں آنے سے پہلے یہاں پر قوڈ ہی ہوا کرتے تھے وہ آنڈھیوں بادلوں اور پچھلیوں کو کنٹرول کیا کرتے تھے پھر وہی آدمی اپنے بچے سے پوچھتا ہے کہ تمہیں ان سب باتوں کے بارے میں کیسے پتا چلا تو وہ بچہ اپنے فادر کو بتاتا ہے کہ میں نے نورت سائٹ کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کیسے ابھی بھی گارڈ کے سرونٹ ہیں وہ بچہ کہتا ہے کہ انہیں دیکھ کر اسے دکھ ہوتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ گارڈ یا لارڈ ان کی کوئی پرواہ کرتے ہیں وہ تو صرف اپنے سرونٹ سے کام لیتے ہیں جس پر اس کا فادر اس بچے سے کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو گارڈ کے لیے تو یہ سب لوگ چونٹیوں جیسے ہیں ان کا پرپس تو صرف ان لوگوں سے کام لینا ہے اب یہ بچہ کہتا ہے کہ یہ لوگ لارڈ کے رولز کو اگر فالو نہ کریں تو کیا ہوگا اس بچے کے فادر اس سے کہتے ہیں کہ ایسا کبھی مت سوچنا ہی یومنز کا تو کام ہی یہی ہے کہ لارڈ اور گارڈ کے آرڈرز کو فالو کرنا وہ فادر اپنے بچے سے کہتا ہے کہ آج تک میں نے تمہیں ایک سٹوری کبھی بھی نہیں سنائی اور آج میں تمہیں وہ سٹوری سنانا چاہتا ہوں ایکچولی میں اب اس بچے کا فادر جو ہمیں دکھایا چاہ رہا ہے اسی نے لارڈ کے حکم کو نہیں مانا تھا اور انہوں نے ہی لارڈ کے خلاف جنگ لڑی تھی جس میں یہ لوگ ہار گئے تھے یعنی کہ یہ اسی شینگ کنگڈم کے کنگ کا بیٹا تھا اور اب اسی کنگ کا بیٹا اپنے بیٹے کو یہ سٹوری سنا رہا تھا وہ بتاتا ہے کہ اس رات جب جنگ چھڑی تھی تو بہت سارے وارئرز کو تو ایسے ہی سلوٹر کر دیا گیا تھا اس رات اس کنگڈم کے کنگ نے بہت زیادہ کوشش کی کہ وہ اپنے لوگوں کو اس گلامی سے نجات دلا سکے اور تب ہی نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ گارڈ اپنا ایک پنچ اس کنگ کو مارتا ہے وہ کنگ دور جا کر گرتا ہے سبھی وارئرز اپنے کنگ کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے اور اپنے کنگ کی ایسی حالت دیکھنے کے بعد سبھی وارئرز تو ٹوٹ گئے تھے اور وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ اپنے کے خلاف جنگ لڑنا بہت زیادہ مشکل ہے اب وہی بڑھا آدمی گارڈ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں لگتا تھا کہ آپ بھی اس جنگ میں لڑنے کے لیے آئیں گے کیونکہ آپ سٹرانگ سکس یونٹ میں سے ایک یونٹ ہیں وہ گارڈ کہتا ہے کہ لارڈ اس جنگ کے لیے بہت زیادہ کنسنٹ ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے اور میں ہی نہیں جتنے بھی ہائی رینگ کے گارڈز ہیں وہ سبھی یہاں پر موجود ہیں مگر وہ بڑا آدمی حیران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ سبھی گارڈز یہاں پر موجود ہیں اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ لارڈ اس لڑائی کے لیے اتنی زیادہ کنسنٹ کیوں ہیں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ زمین ہلنے لگتی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑی چیز زمین پر چل رہی ہو اور یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ لارڈ خود اس زمین پر جنگ لڑنے کے لیے آ گئے ہیں انہوں نے سبھی گارڈز کو تو پھیجا مگر وہ خود یہاں پر آ گئے ہیں وہی پر ہم کین کے چھوٹے سے بچے کو دیکھتے ہیں جو بھاگ رہا ہے اور بھاگ کر وہ ٹاور پر اپنی مدر کے پاس پہنچ جاتا ہے تو بچہ پوچھتا ہے کہ ٹاور خالی کیوں ہے اس کی مدر اس کو بتاتی ہے کہ میں نے سبھی وارئیرز کو خود پھیجا ہے اس ٹاور کو خالی رکھنے کے لیے کیونکہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ اب اس ٹاور پر کسی بھی گارڈ کی ضرورت ہے تو بھی وہ بچہ اپنی مدر سے پوچھتا ہے کہ وہ بڑا سا مانسٹر وہ کیا چیز ہے اس کی مدر اس کو بتاتی ہے کہ یہ بہت بڑا ڈراغن ہے یہ انسانیت سے پہلے اس یونیورس میں بنایا گیا تھا اس کی مدر اس کو بتاتی ہے کہ اب دیان خود اس زمین پر آیا ہے یعنی کہ لارڈ آف دی کارڈز تو وہ بچہ کہتا ہے کیا واقعی وہ لیڈی اپنے بچے کو بتاتی ہے کہ لارڈ تو ویسے لڑائی کرنے کے لیے کبھی بھی زمین پر نہیں آئے ان کے لیے تو ہم چونٹیوں جیسے ہیں انہیں کیا مطلب کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں اور اگر یہاں پر لوگ مر بھی جائیں تو انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا باگر اگر وہ اس بار زمین پر آئے ہیں تو اس بات سے تو ایک بات کلیر ہے کہ تمہارے فادر بھی ایک نورمل انسان نہیں ہے اس کے بعد وہ لیڈی اپنے بچے کو کوئی چیز دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس میں ہم فیوچر دیکھ سکتے ہیں تمہارے فادر نے وہی سب کچھ کیا جو پہلے ہی لکھا جا چکا تھا وہ لیڈی اپنے بچے سے کہتی ہے کہ تمہیں اس یوٹینسل کو ہلانا ہوگا جس کی وجہ سے تم الگ الگ فیوچرز کو پریڈکٹ کر سکتے ہو وہ بچہ کہتا ہے کہ آپ نے ایسے کیسے کر لیا آپ کے پاس ایسے کیسے یوٹینسل ہو سکتی ہے جس سے ہم لوگ فیوچر دیکھ سکتے ہیں اس کی مدر اس کو کہتی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ ڈیوائن پاور سے کیا ہے اور ڈیوائن پاور صرف وہ پاور ہوتی ہے جو گوڈز کے پاس ہوتی ہے وہ بچہ حیران ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ آپ کے پاس ڈیوائن پاور کہاں سے آگئی جس پر اس بچے کی مدر اس سے کہتی ہے کہ وہ بھی پہلی ایک گوڈ ہی تھی اور یہ سیکرٹ وہ پہلی مرتبہ اپنے بچے کو بتا رہی تھی زندگی کے کچھ رولز ہوتے ہیں کچھ سیکرٹس ہوتے ہیں اور وہ بات آج تک یہ ایسے ہی چھپاتی آئی تھی وہ لیڈی اپنے بیٹے کو بتاتی ہے کہ جب آٹھ سال پہلے میں تمہارے فادر سے ملی ایسے وہ انہیں پسند کرنے لگی جس کے بعد اس نے گوڈ کو چھوڑ دیا اور جب سے اب تک میں تمہارے فادر کے ساتھ رہ رہی ہوں وہ لیڈی اپنے بیٹے کو بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ سیکرٹ آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا اور پہلی مرتبہ وہ یہ سیکرٹ اپنے بیٹے کو بتا رہی تھی وہی پر ہم بہت سارے گوڈز کو دیکھتے ہیں جو آسمان سے ہی یومنز کو دیکھ رہے تھے کہ کیسے وہ اس ایمپوسیبل جنگ کو لڑ رہے ہیں اور وہ گوڈز آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے ان ایڈیرز کو کتنی زیادہ فسیلیٹیز دی ہیں مگر پھر بھی یہ لوگ ہم سے جنگ کر رہے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ لڑائی کبھی بھی نہیں لڑ سکتے تب ہی ہم ان کے ہائی رینگ کے گوڈز کو دیکھتے ہیں جو نیچے دیکھ رہا تھا دوسرے گوڈز کو جو لوگوں کو مار رہا ہے وہ کہتا ہے کہ تم وہی پر رہو اور بھی بہت سارے لوگوں کو مارو مگر اب وہ گوڈز کہتا ہے کہ اگر ڈیان کو پتا چلا کہ میں نے اتنے زیادہ لوگوں کو مار دیا ہے تو شاید انہیں یہ بات پسند نہ آئے تب ہی وہ ہائی رینگ گوڈز نیچے کھڑے گوڈز سے کہتا ہے کہ مجھے ڈیان نے بتایا ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارا جیسا من کرے ہم ویسا کر سکتے ہیں اور تم بلکل وہی کرو جیسا میں کہہ رہا ہوں اور اس کے ساتھ یہ اپیسوڈ تھرڈ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے